بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماشا مارا یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی تو پیارے دوستو یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ پورا ضرور دیکھنا چاہیے دوستو ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے خڑا ہوا تھا اور باتچت کر رہا تھا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گلت باتیں کہہ کر ہسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت چھ سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رکھ گئے آپ نے بینہ کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے گصے میں آ کر کہا اوے ابو جہل شرم کر تو جھوٹا ہے اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے ابو جہل جو کی بہت ہٹا کٹھا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اس سے اتنا سنا دیا اس کا مزاق اس کے دوستوں میں بننے لگا ابو جہل کو اپنی بیزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار چاٹا مارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخوں میں بھی آسو آگئے آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آسوہ کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہی ہو اے میری پیاری بیٹی پوری زندگی سبر کے ساتھ گزار دی کئی کئی دن فانکے کیے لیکن کبھی آخ میں آسو نہیں آئے لیکن بیٹی بتا تو سہی آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ اببہ جان میں راستے سے گزر رہی تھی راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا میں نے اس کو جواب دے دیا پھر اببہ جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا دوستو آپ کو ایک بات اور بتا دے کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کاٹے بچھا دیئے تھے لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی گصہ نہیں ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی گصہ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گصہ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا لیکن آپ کو اس وقت بھی گصہ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر گصہ نہیں آیا آپ نے کبھی ان لوگوں کے لئے برا بھلا نہیں کہا کبھی ان لوگوں کے لئے بددعا نہیں کی نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لئے بددعا کی لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائے گی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا جاؤ بیٹی ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا سیدہ فاطمہ زہرہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی دوستو آپ کو بتا دے کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ساجیشیں رچتے تھے آپ کا نام دس بڑے دشمنوں میں آتا تھا جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہے ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننی سی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گودی اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے کیوں اس قدر رو رہی ہو چھ سال کی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے بی بی زہرہ کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گودی میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیئے اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ خٹ کھٹایا اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھے گصے سے لال ہے اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننہی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننہی سی بچی کی طرف دیکھ ابو سفیان بہت گصے میں تھے اور ان کا یہ گصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کاپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں مانا کی ہماری دشمنی محمد سے ہے لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی پر تماچہ مارتے ہوئے کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں ابو سفیان بہت گصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے اور حضرت فاطمہ ان کی گودی میں ہوتی ہے ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے ترے گال پر تماچہ مارا تھا نہ تو بھی اس کے گال پر تماچے مار کر اپنا بدلہ لے لے بی بی فاطمہ کہتی ہے نہیں نہیں ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ ماف کرنا سکھایا ہے یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز گصہ آجاتا ہے اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں دیکھ ذرا دیکھ اس بچی کی طرف سیکھ کچھ اس سے یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ اے ظالم تیرا چاٹا تیرا تماشا خانے کے بعد بھی یہ تجھے ماف کر رہی ہے اور پھر ابو سفیان گصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دو چار چاٹے ابو جہل کے موہ پر لگوا دیتے ہیں کیونکہ بی بی فاطمہ بچی ہی تو تھی ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہسنے میں بدل جاتا ہے جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں حضرت فاطمہ ہستی ہوئے جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو غود میں لیتے ہوئے پوچھا کیا ہوا بیٹی بتا تو سہی کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے حضرت فاطمہ بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت گصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہے تو حضور کی آخوں میں آسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو جس نے میری روتی ہوئی لادلی کو ہسایا ہے اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دس بڑے جانی دشمنوں میں حضرت سفیان کا نام بھی آتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو پیارے دوستو یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچایا جائے تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو